موسیقی چار جنوری دوزر اٹھارہ پاکستان کے ہسٹری کا ایک بہت بڑا مرڈر کیا جاتا ہے کل آفٹر نون میں اس کی ڈیڈ بارڈی ایک کوڑے کے ڈیر سے وہاں سہری کبر ہوئی پورے پاکستان میں تہل کا مجھ جاتا ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کرتے ہیں پوری قوم جنگ تو لڑتی ہے لیکن اپنے آپ سے میں بات کر رہا ہوں ایک سات سال کی بچی کی پاکستان کے شہر قصور میں رہنے والی ایک بے قصور زینب پاکستان کے شہر قصور میں ایک فیملی رہتی ہے ایک خوشحال فیملی ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام زینب انساری زینب اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ دین کو فالو کرنے والے لوگ تھے وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں لیکن اپنے سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو اپنے انکل جن کا نام محمد ادنان ہوتا ہے ان کے پاس چھوڑ کے زینب کے پیرنٹس بہت خوش تھے کہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ واپس آئیں گے تو ان کی ایک بیٹی چھن جائے زینب کے پیرنٹس عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں اب زینب اپنے انکل کے کار رہتی ہے ڈیلی روٹین کی طرح سکول جاتی ہے مدری سے جاتی ہے لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب اس معلوم سی روٹین میں ایک بہت بڑا چھن جاتا ہے زینب اس دن مدری سے تو جاتی ہے لیکن پھر کبھی واپس نہیں آلی چار جنوری دوزر اٹھارہ شدید سردی کی یہ رات زینب ٹھیک سات بجے قرآن پڑھنے کے لیے مدری سے جاتی ہے لیکن پھر کبھی واپس نہیں آتی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے خوف دل میں ابرتا ہے آخر رات کے بارہ بچ گئے اور زینب ابھی تک گھر نہیں پہنچی زینب کے انکل محمد ادنان اپنے بھائی آمین انساری جو اس وقت مدینہ میں تھے ان کو زینب کے گمشدہ ہونے کی طلاع دیتے ہیں زینب ابھی تک گھر نہیں آئی اور یہاں سے بہت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے زینب کی فیملی فورم خبر سنتے ہی پاکستان آنے کی تیاری کرتی ہے پولیس کو زینب کے گمشدہ ہونے کی طلاع دی گئی لیکن پولیس نے اس کیس کو اتنا سیریس نہیں لیا جتنا لینا چاہیے تھا تب ہی ایک سی سی ٹی فوٹیج سامنے آتی ہے جس میں نظر آتا ہے کہ زینب کسی انناؤن پرسن کے ہاتھ پکڑے کہیں جا رہی ہے اس فوٹیج کو دیکھنے کے بعد کیس کو اٹینشن دی گئی ایک سرچ وارنٹ جاری کیا گیا زینب کی فیملی بھی پاکستان پہنچ جاتی ہے پورے خاندان پر خوف کا محول تاری ہوتا ہے آخر زینب گئی کہاں اور کس حال میں ہوگی اور پھر ٹھیک پانچ دن کے بعد زینب کی باڈی ایک کڑے دانس میں ہوگی ہے موسیقی پورے پاکستان میں تہل کا محج جاتا ہے لوگ سڑکوں پہ نکالاتے ہیں بروٹیسٹ کرتے ہیں ہر انسان کے لبوں پر صرف ایک ہی آواز ہوتی ہے جسٹس فور زینب یہ کیس پورے پاکستان کو حلا کر رکھ دیتا ہے کیونکہ جس طرح زینب کو ریپ کر کے اس کی کلائیاں کٹ کے اس کا مڈر کر کے اسے کورے دان میں پھینکا گیا تھا یہ بہت ترناک تھا اب تلاش تھی زینب کے قاتل کی جس نے اتنی بے رحمی سے ایک سات سال کی بچی کا مڈر کیا تھا 23 جنوری یہ وہ دن تھا جب زینب کے قاتل کو ڈی این اے میچ ہونے کی وجہ سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے نام تھا عمران علی عمر تھی چوبیس سات اس ترندے کو جب اریسٹ کیا گیا تو اس کے چہرے پر کوئی ندامت کوئی شرمندگی نہیں تھی زینب کے والد آمین انساری کا کہنا تھا کہ اس قاتل نے میرے سے ایک بار بھی مافی تک نہیں ماندی وہ بلکل بے خوف تھا خیر یہ سب کچھ تو چر رہا تھا اور دوسری طرف کیس کی انویسٹگیشن چر رہی تھی جس کے مطابق پتا چلا کہ یہ انسان زینب سے پہلے بھی سات بچوں کا ریپ کر کے مڈر کر چکا ہے تب ہی ایک انکر جن کا نام شاہد مسعود ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ زینب انساری کا کیس کہیں نہ کہیں ڈارک ویب سے جوڑا ہوا ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے ابھی ہم یہی ڈسکس کریں گے اور دوسری طرف اگر یہ جھوٹ ہے تو شاہد مسعود نے اس بات کا دعویٰ کیوں کیا ڈارک ویب یہ انٹرنیٹ کا وہ چھپا ہوا حصہ ہے جہاں پر ہر قسم کا قانونہ اور الیگل جرم کیا جاتا ہے یہاں پہ انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ڈارک ویب شروع ہوتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ وہ کام کیا جاتے ہیں کیونکہ عمران علی جس نے زینب کا مڈر کیا تھا وہ اس سے پہلے بھی سات بچوں کا مڈر کر چکا تھا وہ سب سے پہلے ان بچوں کا ریپ کرتا پھر ان کو پیسز میں کاٹتا ہے انڈ دی ان کوڑے دان میں پھینک دیتا تھا اس کیس کو ڈارک ویب سے جوڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کیونکہ ڈارک ویب پہ ایسے کام بہت کامن ہے وہاں ہر وہ گرہ ہوا کام ہوتا ہے جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے لوگ وہاں پیسوں کی لالچ میں کسی کو کرنیپ کرتے ہیں مڈر کرتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں اب شاید مسعود کا بھی یہی کہنا تھا کہ عمران علی کہیں نہ کہیں ڈارک ویب سے جوڑا ہوا ہے وہ پیسوں کی لالچ میں مڈر کرتا ہے پھر ان بچوں کی ویڈیوز ڈارک ویب پہ سیل کرتا ہے لیکن اس بات کا کوئی خاص پروف نہیں تھا خیر اس کے بعد اس کیس کو اور زیادہ بری کی سے دیکھا گیا جس کے بعد پتا چلا کہ عمران علی کا تعلق کسی بھی ڈارک ویب جیسی دنیا سے نہیں ہے وہ سب کام پیسوں کی لالچ کے لیے نہیں بلکہ اپنی حوص مٹانے کے لیے کرتا تھا زینب کے مڈر کے بعد پاکستان میں پہلی بار ایک لا پاس کروایا گیا جس کا نام تھا زینب الارٹ پل اور زینب کے نام سے ایک ایپ لانچ کی گئی بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کبھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی اس کا مڈر ہو تو اس ایپ پر اس بچے کا نام پتہ بچے کی ڈیٹیل اور پیکچرز وغیرہ پوسٹ کر دی جائیں جس سے تمام ریلیونٹ ایجنسی فوری طور پر الٹ ہو جائیں گی اور فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا یہاں بات صرف زینب کی نہیں ہے بلکہ ہر اس عورت کی ہے ہر اس بیٹی کی ہے جو اس ملک میں اپنے آپ کو ازاد سمجھتی ہے زینب جیسے بے شمار کسی روز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں روز کسی نہ کسی کی عزت پمال ہوتی ہے ہمارا ملک ازاد ہو کے بھی غلام ہے غلام ہے ایسے درندوں کا جن کا جب دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے وہ کر کے گزر جاتے ہیں لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے آخر کب تک آخر کب تک ہم یوں ہی لڑتے رہیں گے بے گناہ بے پناہ مرتے رہیں گے آخر کب تک آخر کب تک